نیچرل طریقے سے آپ کے بالوں کو کالا کرنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جسے سالوں سے بہت ساری لیڈیز یوز کرتی آ رہی ہیں آج بھی گاؤں میں کوئی بھی ڈائی جو ہے وہ مارکٹ والی یوز نہیں کرتا ہے نیچرل چیزوں کا ہی یوز کر کے اپنے سفید بالوں کو کالا کرتے ہیں وہ تو کیسے کرتے ہیں اس کے لئے بہت سارے ویڈیوز ہیں آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہو آج کی جو ریمڈی ہے وہ بلکل کمال کی ہے آپ دیکھ سکتے ہوئے بلکل جیٹ بلیک کلر کی ریمڈی میں آپ سب کے ساتھ سیار کروں گی اگر آپ اس کو لگتار یوز کرو گے تو آپ کے سفید بال جڑ سے کالے ہو جائیں گے بہت سے لوگ سمیہ سے پہلے ہی اپنے سفید بالوں کی پریسانی سے بہت زیادہ دکھی ہیں کہ ہماری ایج اتنی نہیں ہے لیکن ہمارے سفید بال ہو گئے اگر آپ چاہتے ہوگی وہ بلکل جڑوں سے کالے بال ہو جائیں تو اس کی لئے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی محنت سے ہی ریزلٹ ملتے ہیں تو ایک دن میں کچھ نہیں ہوگا یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے لگتار کسی چیزو کو یوز کرو گے تب ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا یہاں پر میتھی دانہ لیا ہے میں نے آدھا چمچ سے بھی کم اور ایک چمچ کی قریب ان لیا ہے سرسو کے دانے اور یہ ہیں ہمارے پیاج کے چھل کے جی ہاں اونین جو ہم اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں اس کو چھلنے کے بعد جو آپ کو دیکھتا ہے نا اونین پل وہ ہم نے لیا ہے یہ سوکھے ہوئے ہونے چاہیے گیلے بلکل نہیں ہونے چاہیے سوکھے ہوئے آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ہوتے ہیں تو یہ تین چیز لیا ہے تینوں چیزوں کا یوز ہم اس لوہے کے برتن میں کریں گے آپ سب نے ابھی تک لوہے کا برتن لے لیا ہوگا اگر نہیں لیا ہے تو پلیس لے لو پہلے سرسو کے دانے بلکل بھی مداننا میں نے آپ کو اٹھا کے دکھایا پہلے آپ کو میتھی دانا ڈالنا اور اس کو گیس پر رکھا ہلکا سا ڈرائی روز کرنا ہے جلانا نہیں ہے گیس کی فلم بلکل میڈیم رکھنی ہے یا پھر لو کرنا ہے تیز بلکل بھی مت کرنا نہیں تو یہ جل کے خراب ہو جائے گا ہلکا سا کرنا آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں میتھی دانا میں نے بہت جرا سا لیا ہے کیونکہ نورت انڈیا میں بہت تیز گرمی پڑ رہی ہے میتھی دانا ہوتا اس کا تاثیر تھوڑی سی گرم ہوتی ہے ونٹر میں اگر آپ اس کو یوز کرو گے تو دو چمچ بھی لے لوگے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا میتھی دانا روست ہو گیا تھا تو میں نے یہاں پر ڈالا سرسو کے دانے آپ سرسو کے دانوں کو بڑھا بھی سکتے ہو مطلب میں نے ایک چمچ لیا ہے تو آپ اس کو جو میں پیک آپ کو بتا رہی ہوں رائی روزٹ والا آپ چاہو تو اس کو بنا کر رکھ سکتے ہو ایک ہفتے میں دو باری یوز کر سکتے ہو چاہو تو دس دن میں دو باری یوز کر سکتے ہو اب میں نے ڈھککن لگا کر ان ساری چیزوں کو پکانا ہے کیونکہ آپ کو دکھرا ہوگا یہ اچھل رہی ہے مطلب سرسو کے دانے جو ہیں وہ تڑکتے ہیں یا پھر اچھلتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے اپنے جو پیاج کے چلکے تھے وہ بھی ڈال دیں اور اس کو ڈھککن لگا کر میں نے ایک منٹ کے لیے بھی ان کو پکا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایک منٹ میں ہی یہ اچھے طریقے سے فرائے ہو گئے ہیں اور آپ کو ان کو جلانا نہیں ہے اور بہت سارے طریقے ہیں انہی چیزوں کو یوز کر کے آپ ڈائی الگ الگ طریقے سے بنا سکتے ہو نیکسٹ بہت سارے ویڈیو میں سیئر کروں ان سب میں بتاؤں گی کہ یہی دو تین چیزوں کو یوز کر کے آپ کیسے الگ الگ طریقے کی ڈائی بنا سکتے ہو اب یہاں پر میں نے پانی ڈال دیا آدھا گلاس اب میں اس کو اچھے طریقے سے بوائل کروں گی اگر آپ اور اس کے گوڑنس کو بڑھانا چاہتے ہو تو ہیبکس کے فلاور میں نے لیا ہے آپ یہ ڈال سکتے ہو اگر ہیبکس کے ڈرائی فلاور نہیں ہے پودر ملتا ہے پودر یوز کر سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس ہیبکس کا پلانٹ ہے تو آپ اس کی لیوز بھی یوز کر سکتے ہو اس میں بھی فلاور سے زیادہ پروپٹیز ہوتی ہیں جو آپ کے بالوں کو کالا لمبا گھنا مجبوت بنانے میں سائنگی بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے جتنی گوڑنس فلاور میں ہے اس سے زیادہ گوڑنس ہیبکس کے لیوز میں ہوتی ہیں تو پانی کو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے اچھی طریقے سے بوائل کرنا ہے اس کو گیس کی فلیم میں نے لو رکھی ہے آئی کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور بہت سے لوگ یہاں پر اس میں چاہ پتی یہ وہ یوز کرتے ہیں آپ کر سکتے ہو لیکن میں نہیں کر رہی ہوں آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں کے صرف ہاتھ دکھائی دیتے ہیں اور ریمڈی بناتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں لیکن ہم اپنے ہیئر پر ہمیشہ آپ کو لگا کر دکھاتے ہیں اس کے بعد اس کا ریزلٹ بھی دکھاتے ہیں گرمی اتنی زیادہ ہے جو میں سوٹ کر رہی تھی کیمرہ بند ہو رہا تھا بہت ہی تیز گرمی ہے اب دیکھو اچھی طریقے سے میں نے اس کو پکا لیا ہے اس ویڈیو کو بنانے مجھے آدھے گھنڈے سے زیادہ ٹائم لگ گیا کیونکہ بار بار کیمرہ بند ہو رہا تھا گرمی کی وجہ سے اب دیکھو اچھی طریقے سے اس کو پکا لیا ہے سارا کا سارا پانی جو ہے وہ جل چکا ہے مطلب کہ یہاں پر مسکل سے ایک سے دو چمچ پانی میں نے رکھنا ہے اتنا ہی آپ کو بھی پکانا ہے اگر چاہتے ہو کہ میری جیسی ریمڈی بناو اور میری جیسا ریزلٹ آپ کو ملے جو پروسیس میں آپ کو بتاتے ہوں وہی یوز کر کے اسی پروسیس کو فولو کر کے ریمڈی بنایا کر تب ہی آپ کو ریزلٹ ملے گی میں اپنے ہیر پر اپنے خود کی بنایا ہوئی ریمڈی کو ایک ہفتے میں تین الگ الگ ریمڈی یوز کرتی ہوں پھر آپ کے ساتھ وہ سیئر کرتی ہوں تو میں اتنی محنت کرتی ہوں مان لیچے میں نے تین ریمڈی یوز کی تو آپ ایک ہفتے میں ایک یا دو ریمڈی تو یوز کر ہی سکتے ہو ایک ہفتے میں نہیں تو دس دن میں کم سے کم آپ کو دو نمبری اپنے ہیں پر ضرور یوز کرنے چاہیے جس سے آپ کو فائدہ مل رہا ہو اس کو کنٹینیو کر سکتے ہو اب میں نے اس کو چھان گیا اور تھنڈا ہونے کا ویٹ کیا جب یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب میں نے اسی کو واش کر کے اسی کا یوز کرنا ہے اب میں اس میں ڈالنے والے ہوں ایک اور میجیکل انگریڈینس جو آپ کے بالوں کے لیے برطان ہے آپ کی پوری باڈی کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے چاہو تو فریس بھی یوز کر سکتے ہو چاہو تو اس کو پاورڈر یوز کر سکتے ہو یہ لے رہی ہمیں آمولہ پاورڈر آپ اس کو پوری سردی گرمی آرام سے کھاؤ کوئی پریشانی نہیں ہونے والی ہے بینیفٹ ہی ملے گا ہم پچھلے لگ بگ دو یا تین سالوں سے آمولہ کا یوز کر رہے ہیں آمولہ کا بوننے والے تھی میں آمولہ کا ہی یوز کر رہے ہیں کیونکہ جب بھی ونٹر میں یہ اس طرح کے فریس آمولہ آتے ہیں ہم اس کا بھی یوز کرتے ہیں چٹنی بناتے ہیں مربع بناتے ہیں مطلب کسی نہ کسی فارم میں ہم ضرور اس کو یوز کرتے ہیں اگر آپ اس طرح سے ریمڈی وغیرہ یوز نہیں کر پاتے ہو زیادہ کم یوز کرتے ہو تو آپ ایک چٹکی یا دو چٹکی اپنے کھانے میں جو بھی آپ کھانا بناتے ہو سبجی بناتے ہو اس میں آمولے کا پودر ضرور ڈال دیا کرو اور نہیں تو اس کی چٹنی بنا کر رکھو چٹنی اپنے کھانے کے ساتھ کھایا کرو اس کے بہت سارے فائدے ہیں آپ کے سریر پر آپ کے بالوں پر آپ کے آنکھوں پر بہت ہی زیادہ فائدے ہیں آمولے کے دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے اس کو پانے ڈال کر تھوڑا تھوڑا ڈال کر اب میں نے اس کو ملا لیا ہے اب یہاں پر دیکھو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت پتلا سا ہے لیکن جب آپ اس کو تھوڑی دیر کیلئے ریشٹ دوگے تو یہ بلکل گاڑھا بن جائے گا برطن کے چاروں طرف اس لئے فیلا رہے ہیں تاکہ آئرن کے جو گھڑنے سے وہ اس پانی میں آ جائے یا پھر ہماری اس ٹائم میں آ جائے آئرن کے کونٹیکٹ میں آنے سے آمولہ جلدی سے ریاکٹ کرتا ہے اور اپنا جو نیچرل کر رہا ہے وہ نکل کر باہر آتا ہے اس کا وہ ہی نیچرل کر رہا ہے آپ کے بالوں کو نیچرل طریقے سے بلک کر رہے گا سرسو کے دانے کا بہت ہی کمال کے ریزلٹ مل رہے ہیں پلیس اس ریمڈی کو یوز کرنا اور آکے اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کرنا پنکھا دیکھ سکتے ہو آپ بند کر رکھا ہے میں نے گرمی اتنی زیادہ ہے لیکن جب ویڈیو شوٹ کرنا ہے وائز ڈالنی ہے تو بہت پریشانی کر کے مضیبت اٹھا کر ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں پلیس اس کو لائک ضرور کر دیا کرو ایک پیارا سا کومنٹ کیا کرو اور فیملی فینز کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کرو جن کو اس طرح کی ریمڈی کی ضرورت ہے تو یہاں دیکھئے اب میں نے لے لیا ہے وہی لوہے کا برطن اور اس میں سے کھول کے دکھایا ہے کتنا گھاڑا ہو گیا تھا اب میں اس کو اوور نیٹ چھوڑ دوں گے تو بلکل بلیک کلر کا ہو جائے گا یا دو گھنٹے بعد بھی اسی طرح کا سیم کلر آ جائے اب میں نے اس کو کٹوری میں نکال دیا ہے پھر اپنے ہیر پر اپلائی کرو لگ بھگ دو سے تین گھنٹے رکھو اور نورمل پانی سے واش کر دینا اور شیمپو مت لگانا اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھ سے اچھے ریزلٹ ملے تین چار گھنٹے رکھنا میں تو آدھے گھنٹے میں ہی واش کر دیتی ہوں اب یہاں پر دیکھیں آج میں نے اس کو اپلائی کر کے نہیں دکھایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو برس کی ہیلپ سے لگاؤ اب دیکھو واش کرنے کے بعد میرے ہیر آپ کو دیکھ رہے ہیں فرنٹ سے بھی میں نے دیکھا دیا بہت سے تو اپنا ہیر کا کچھ بھی نہیں دیکھاتے ان کا صرف ہاتھ ہی دیکھتا ہے اور آپ ان کے ویڈیو کو بھر بھر کے لائک کرتے ہو لیکن جو سب کچھ کر کے آپ کو دیکھاتے ہیں ایک ہفتے میں تین ریمیڈی دیتے ہیں تینوں یوز کر کے دیکھاتے ہیں وہ اس طرف آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے تو خود ہی دیماغ لگائیے جو ہمیسہ اپنے ہیر آپ کو دیکھاتا ہے ان کی ریمیڈی زیادہ بھر کرتی ہے یا پھر جن کے ہاتھ دیکھتے ہیں جرہ سے بھی بات اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو فیملکن کے ساتھ شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دینا تب ہی آپ کے پاس نوٹیفیکیسن جائے گی ویڈیو بنانے میں کم سے کم دو ڈھائی گھنٹے کی محنت لگتی ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس 5 یا 6 منٹ کا ویڈیو ہم آپ کو دے پاتے ہیں تو چرہ سے بھی باتیں اچھی لگے تو پلیس کورمنٹ کرنا اور مجھے ضرور بتانا کیا آپ اپنے بچوں کے بالوں کو لمبا کریں